السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خیلیہ سے ہوں گے دوستو اصحاب قحف یعنی گار والے اپنے واقعہ تو انشاءاللہ سنا ہوں گا نئی سنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا انشاءاللہ میں آپ کو مقتصر انداز میں وہ واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا تو دوستو آج ہم ان اصحاب قحف یعنی گار والوں کے نام جانتے ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہیں تو ان کے نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیے گئے ہیں وہ سات شخص جو غار میں گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے وہ سات شخص تھے ان کی ناموں کی بڑی فضیلت ہیں تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ ان کے نام کیا تھے تو دوستو یہ سات شخص تھے جن میں سے پہلے کا نام تھا یملیخہ دوسرا تھا مقسل مینہ تیسرا تھا مرتلس چوتا تھا سبیونس پاچھوہ تھا دردونس چھڑا تھا کفا شیتی توس اور ساتوہ تھا منتن واسس دوستو یہ سات نام تھے جو آپ کے سکرین پر اس وقت میں ہیں ان کے بڑے ناموں کی بڑے فضائل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسحابے ٹہف کے ناموں کے بہت سے فائدے نکل کیے ہیں جو کچھ اس طرح ہیں سب سے پہلا فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کہی آگ لگ جائے تو ان ناموں کو ایک پرشے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے دوسرا فائدہ یہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہوں تو ان ناموں کو لکھ کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ رونا بند ہو جائے گا تیسرا فائدہ یہ فرماتے ہیں کہ کھیتی کی حفاظت کے لئے ان ناموں کا تعویز کھیتی کے درمیان ایک لکڑی گاڑ کر اس میں لٹکا دیا جائے چوتہ فائدہ فرماتے ہیں اگر کسی کو تیسرے دن کا بخار یعنی تیہ آتا ہوں تین دن کا بخار آتا ہوں تو ان ناموں کو لکھ کر بازو پر بان دیا جائے تو انشاءاللہ بخار دل ہو جائیں گا ان ناموں کو لکھ کر بازو پر باننا ہے پانچوہ فائدہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حاکم کے پاس مقدمی کی سلسلے میں کوئی کام ہو مقدمی کی سلسلے میں جانا ہو تو ان ناموں کا تعویز داہینی ران پر باند کر داہینی ران پر باند کر جائیں تو انشاءاللہ حاکم کا دل نرم ہو جائیں گا اس کو لکھ کر ان ناموں کو لکھ کر تعویز داہینی ران پر سیدھے ران پر باننا ہے اور جانا ہے تو انشاءاللہ حاکم کا دل نرم ہو جائیں گا چھتا عمل فرماتے ہیں اگر کوئی عورت کو ولادت میں دشواری ہو رہی ہو پریشانی ہو رہی ہو تو ان ناموں کو لکھ کر سیدھی ران پر بائی ران پر آپ کو باننا ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ولادت میں آسانی ہوگی ساتوہ فائدہ فرماتے ہیں کہ مال اور سواری کی حفاظت کے لیے یہ نام یعنی ان کے نام بڑے ہی کارامد ہیں اس کے بعد میں آٹوہ فائدہ فرماتے ہیں کہ دریائی سفر میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے دریائی سفر میں یعنی سمندر کے سفر میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے یہ نام بڑے ہی کارامد ہیں نوہ فائدہ فرماتے ہیں کہ دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں دوستو دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے ان ناموں کو اپنے پاس رکھنا فائدہ من ہے اس کے بعد دسوہ عمل یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا لڑکا بھاگ گیا ہو تو ان ناموں کو لکھ کر دھاگے میں باندھ کر پیڑ پر لڑکا دیا جائے تو انشاءاللہ لڑکا تیسرے ہی دن واپس ہو جائیں گا تو دوستو یہ تھے اسحابے کہف کے نام اور ان کے فائدے اور فضیلت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے نکل کیے گئے ہیں تو دوستو ان ناموں کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسحابے کہف ہیں جن کا قرآن میں آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر آپ ان کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ رکھنے کی کوشش کروں گا تو دوستو ایسے ہی واقعہ کے ساتھ اور اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ